دستانے تلسم ہو شباہ یہاں پر فتح ہو گئی اب ہم آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں مشتاق عمد یوسی شہاب کی کتاب سے ایک پیس سنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مشتاق عمد یوسی شہاب کا کچھ تعرف سن لیے جو کہ انہی کی زبانی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نام مشتاق عمد یوسی سو پچھ سے پیشہ اے آبہ سپاہ گری کے سوا سب کچھ رہا ہے تاریخ پتائش عمر کی اس منزل پر آ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سنے بلادت پوچھ بیٹھے تو کون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں اور یہ منزل بھی عجیب ہے بقول صاحب کشکول ایک وقت تھا ہمارا تارروف بہو بیٹی قسم کی خواتین سے یوں کرایا جاتا تھا کہ اولا کے بیٹے ہیں اولا کے بھانجے ہیں اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اولا کے باپ ہیں اور اولا کے مامو ہیں پیشہ گو کی یونیسٹی کے امتحانوں میں اول آیا لیکن اسکول میں حساب کتاب سے کوئی طبعی مناسبت نہ تھا اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا تھا اب وہی ذریعہ مواز حساب کتاب میں اصولاً دو اور دو چار کا قائد مگر تاجنوں کی دل سے حزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے دو اور دو کو پانچ کر لیتا ہوں پہچان قد پانچ فٹ ساڑھے چھے انچ جیوتے پہنے بزن اوورکوٹ پہن کر بھی دوبلا دکھائی دیتا ہوں عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آبو ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتماعہ میں حجت کے لیے میری مثال دیتا ہوں جیسامت یوں ساس روکنے تو 38 انچ کا بنیان بھی پہن سکتا ہوں بڑے لڑکے کے جھوٹے کا نمبر ساتھ ہے جو مجھے بھی فٹ آتا ہے دلیا اپنے آپ پر پڑھا پیشانی اور سر کی حد فاضل ارچو کی ہے لہذا موت ہوتے پر یہ سمجھ میں نہیں آتے کہ کہاں تو شروع ناک میں بزاتے ہی پتہ ہی کوئی نقص نہیں مگر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے سے چہرے پر لگی ہوئی پسند والد بھوکس بے ہنڈی پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید بھولات اور خوشبوں میں نئے کرنسی نوٹ کی خوشبوں بہت ہی میرا خیال ہے کہ سب زبز تازہ تازہ اور قرارے کرنسی نوٹوں کا اتر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخر تاریخوں میں سمجھایا جائے پھرستی ہے زندگی جنت کا نمونا پیش کرے پارکو جانوروں میں کتوں سے پیار پہلا کتا چوکی راڑی کے لئے پالا تھا اسے کوئی چورا کر رہی گیا اب محض پر بنائے وطہ داری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے باس تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں حالانکہ اس کی نہایت منتقی اور معکول وجہ موجود ہے مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے زبا کر کے کھا نہ سکتے ہیں گانے سے بھی عشق ہے اسے یہ ریڈیو نہیں سنتا چڑ جذباتی مرک غیر جذباتی عورتیں مٹھاس اور شترن مشاغل فوٹوگرافی لکھنا پڑھنا کسانید چند تصویر بھتا چند مضامینوں خطوط کیوں لکھتا ہے ڈیزریلی نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی امدہ تحریف پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ لاتا رہا یہ سوال کہ یہ کھٹ مٹے مضامین تنزیاں ہیں یا مزاہیا یا اس سے بھی ایک قدم آگے یعنی صرف مضامین تو یہاں صرف اتنا عرض کرنے پر اقتفاہ کروں گا تاکہ بار ذرا اوچھا پڑے یا بس ایک روایتی آنچ کی قصر رہ جائے تو لوگ اسے بالعموم تن سے تعبیر کرتے ہیں ورنہ مزاہ ہاتھ آئے تو بتھ نہ آئے تو خدا مستاق احمد یوسی صاحب کے بارے میں ابوالخیرکشوی صاحب نے بہت خوب لستہ ہے کہ ہم اردو مزاہ کے اہدیں یوسیری میں چھی رہے تو آئیے اس اہد سے آپ کو کچھ سمجھیں یادش بخیر ذکر ہمارے یارے تردار بشارہ تلیف فاروقی کے خوسر کا لہٰذا تار رخ کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا ہم نے تو بارہا سنا اب آپ بھی سنیں گے وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے جس زمانے میں خوسر نہیں بنے تھے تو پھپا ہوا کرتے تھے اور ان کے پھپا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا اس سے پہلے بھی وہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے لیکن تب میں نے بولنا شروع نہیں کیا اصل ہمارے ہم مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوہیوں کی طرح الجھے اور پیش در پیش گتے ہوتے ہیں ایسا چلالی ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دے گا بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر چالیس کے لگ بک تو ہوگی لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہی گی بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی لال سرخ ایسی ایسی بلکل خونے کبوتر لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا مو خونم خون ہو جائے گا ہر وقت غصے میں بھری رہتے جنے کیوں گا گالی ان کا تکیہ گلام تھی اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بہوجو گالی نہیں دے سکتے تھے ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتا کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرتا اختلاف تو در کنار اگر کوئی شخص محض در کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراں اپنی رائے تبدیل کرتے انتے اس کے سر ہو جاتے تھے عریصہ بات اور گرتگو تو بہت بات کی بات ہے بعض وقت تو محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے آپ کچھ بھی کریں کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کریں وہ اس کی تربید ضرور کریں گے دوسرے کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہے گی میرے موہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے بھولے نرین کل اس سے زیادہ پڑے گی وہ چچا سے پھپا بنے اور پھپا سے خسر الحاضر لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی نگاہ کے وقت وہ قاضی کے پہلوں میں بیٹھے تھے قاضی نے پوچھا قبول ہے اب ان کے سامنے موہ سے ہاں کہنے کی جررت نہ ہوئی بس تھوڑی سے دو مہتبانہ ڈھونگے مارتی جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناقہت کے لئے ناکافی سمجھا قبلہ پڑک کر بولے ڈھوڑے بولتا ہے کیوں نہیں ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوتا کہ میں نے کہا جیہاں خبول ہے آواز یطلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا قاضی یوں چل کر سیرے میں گزیا حاضرم کھلکلا کا اب قبلہ اس پر بھی نہ رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی فاظل کی ہٹی ہوتی ہے بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا اور تمام عمر میں کرب قرابت داری اور قربت قیری دونوں میں مختلع رہا حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن این اس وقت جبکہ میرا رنگ نکھارنے کے لیے اُبتن ملا جا رہا تھا کہلوا بیجا دھولا میری موجودگی میں اپنا مون سہرے سے باہر نہیں نکھا لے گا دو سو قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدر چل کر اقدگاہ تک آئے گا اقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیس ساپ قتلگاہ کا ذکر کرتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے تو ان کی دہشت دن میں ایسی بیٹھ گئی کی کہ انہوں سے ہی چھپرکھٹ بھی بھانسی گھاڑ لگ رہا ہے انہوں نے یہ شرط بھی لگائی بڑاتی پولاؤ زردہ تھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کریں گے کہ گھوست کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی دونس سمجھ لو دونس سمجھ لو میری حویلی کے سامنے بیرنگ بازہ ہرگز نہیں بجے گا اور اگر تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی دنڈ باڈی اپنے بڑے پر نچاؤ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوستت اور پہرے الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی ان کی غیرت کیسے گوارہ کر سکتی تھی کہ ان کے گھر برات چڑھیں دامات کے خوف سے وہ نوزائدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے قبلہ اس بہشیانہ رسم کے خلاف تھے وہ دامات کو زندہ گاڑ دینے کے ساتھ تھے چہرے چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے کون کہہ سکتا تھا کہ بانسمنڈی میں ان کی عمارتی لگڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے نکلتا ہوا قد چلتے تو قد سینہ اور آنکھیں تینوں بیقوق نکال کر چلتے ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی حکمت نہیں ہوتی تھی اور اگر جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھگو کا آنکھ ہی آنکھ نظر آتی جب دیکھو جھلاتے تن تناتے رہتے مزاج زبان اور ہاتھ کسی پر قابل نہ تھا دائمی تیش سے لرزہ برندام رہنے کے سبب ایت پتھر لاتھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا گچی گچی موچیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دے آخری زمانے میں بھاؤں کو بھی بل دینے لگے تھے گٹھا ہوا کسرتی بدن جو ململ کے گھرتے سے جھلکتا تھا چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی گرمیوں میں خص قائطر لگاتے کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجاما چوڑیوں کی یہ کسرت کہ پاجاما نظر نہیں آتا تھا دھو بھی الگنی پر نہیں سکاتا تھا علیدہ بانس پر دستانی بھی کرا چاہتا تھا آپ رات کے دو بجے بھی دروازہ کٹ کٹا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برامت ہوں اللہ میں تو یہ تصور کرنے کی بھی جررت نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر بھی دیکھا ہوں بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کٹا تھا ہاتھ کے بھنے ہوئے ریشنی ازاربن میں چابیوں کا گچھا چنچناتا رہتا وہ تالے جو برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس میں محفظ تھے حد یہ کہ اس تالے کی چابی بھی تھی جو پانچ سال پہلے چوری ہو گیا مہلے میں اس چوری کا برسوں چرچا رہا اس لیے کہ چور صرف تالہ پہرہ دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نصب چورا کر لے گیا فرماتے تھے اتنی زلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتے دار ہی کر سکتا ہے آخری زمانے میں یہ ازاربن دی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع کلمی گیت کے بازو بن کی طرح کھل کھل جاتا یہاں تھا کبھی گنجوشی سے گھس جھک کر مسافیہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ازاربن تھانگتے مائی جون میں ٹمپریچر جب 110 ڈگری ہو جاتا اور لو کے تھپڑ سے لگنے لگتے تو پاجامے سے ائر کنڈیشننگ کر لیتے مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھگو کر سر پر انگوچھا ڈالے تربوس کھاتے خاص خانہ و برخاب کہاں سے لاتے اس کے محتاج بھی نہ تھے کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے کہتے تھے میاں بزنس تو پیٹ کا دھندہ ہے جب چملی کی جھوپڑی میں آر لگی ہو تو کیا گرمی کیا سبھی لیکن ایسے میں کوئی شامت کمارا گاہ کا نکلے تو اسے برا بھلا کہہ کے بھگا دے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کھنی کے پاس کھنچا چلا آتا تھا اس لیے کہ جیسی اندہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھے فرماتے تھے داگی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی لکڑی اور داگ تھا داگ تو دو ہی چیزوں پر سجتا ہے دل اور جوانی تمباکو، قیوان، ہربوزے اور کڑھے ہوئے پھرتے لکنو سے بھکا مرادباد اور تالے علیگڑ سمنگ باتے حلوہ سوہن اور ڈپٹی نظیر احمد مالک والے محاورے دلی سے داگ گرنے کے بعد صرف محاوروں پر گزارا تھا گالیا البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دے جن میں سلاست و روانی پائی جاتے طبعہ زاد مغرب علاغت سے خالی بس جغرافی ایسا کھیج دیتے تھے باہر نکلتے تو ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا اور بٹوا لکھا بازاری پان ہرگز نہیں کھاتے تھے کہتے تھے بازاری پان صرف ونوے تماشدین اور بمبھوئی والے کھاتے ہیں صاحب یہ نفاظت ہم نے انہی سے سی ڈبیا چاندی کی نقشین بھاری دھوس جس میں جگہ جگہ ڈینٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تسادم کے باعث پڑے تھے اکثر تیش میں پانوں بھری بیبیا پھیک مارتے تھے بہت دیر تک تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ مظروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکرے پانوں کی لالی میں غلط جگرن کے مارے بٹوا ریاست طوک سے آتا تھا کہتے تھے وہاں کے پٹھوے ایسے دورے ڈالتے ہیں کہ ایک جرہ گھنڈی کو جھوٹوں ہاتھ لگا دو تو بٹوا پی آپ مصاحبوں کی باچھوں کی طرح کھلتا چلا جاتے گھٹکا وہ پان سے آتا تھا مگر خود نہیں کھاتے تھے فرماتے تھے میتھا پان، ٹھومری، گھٹکا اور ناوید یہ سب نابالغوں کی شغل ہیں شائری سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی ردیف اور خافیے سے آزاد شائری سے بطور خاص جرتے تھے یوں بھی بگول شخصے آزاد شائری کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نیٹ کے ٹینس کھیلنا لیکن اس کے باوجود اردو اور خارسی میں جتنے اشار لکڑی، آگ، دھوئے، ہیکڑی، لڑو مرنے اور خاری سے متعلق تھے سب یاد کر رکھے ہیں جب سورت احال قابو سے باہر ہو جاتی تو شیر سے اس کا دفعہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ازلت گزیوں اور مردم بیزار ہو گئے تھے اور صرف دشمنوں کے جنازے کو قلدہ دینے کے لیے باہر نکلتے تھے خود کو کاسمی اور بیوی کو موتیا رنگ پسند کرتے شیروانی انہوں نے ہمیشہ موتیا رنگ کے ٹوسر کی تہمی بشارت کی زبانی تار رکھ ختم گوا اب کچھ میڑی اور کچھ ان کی زبانی سنیے اور رہی صحیح زبانِ خلق سے جسے کوڑی نہیں پکڑ سکتا کانکور میں پہلے بانسمنڈی پھر کوپر گنج میں قبلہ کی امارتی لکڑی کی دکان تھا اسی کو آپ ان کا ہیلہِ معاش اور وسیلہِ مردم آزاری بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت جلانے کی لکڑی بھی رکھتے مگر اسے کبھی لکڑی نہیں تھا سوختہ یا ہیزہ میں سوختہ نہیں کہتے ان کی دکان کو کبھی کوئی ناعشنائے مزاج غلطی سے تال کہہ دیتا تو دوسری لے کر دوڑتے ہیں جوانی میں پنسیری لے کر دوڑا کرتے تھے تمام عمر پتھر کے باٹ استعمال کیے فرماتے تھے لوہے کے فرنگی باٹ بھاری اور پیپرکت ہوتے ہیں پتھر کے باٹ کو بازنوں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے آماز تو دور رہے کبھی کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے باٹوں ہی کو تلوا کر دیکھ سکے اس کی شامت آئی تھی کہ ان کی دی ہوئی رقم یا لوٹائی ہوئی ریزکاری کو گین کر دیکھیں اس زمانے میں یعنی اس صدی کی تیسری دہائی میں عمارتی لکڑی کی خبت بہت کم تھی سال اور چیڑ کا رواج عام تھا بہت ہوا تو دروازے اور چوکٹ ششم کے بنوال لیے ساگوان تو صرف عمرہ اور عوصہ کی ڈائننگ ٹیبل اور گوروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی پرنیچے روتا ہی کہاں تھا بھلے گھروں میں پرنیچے کے زیل میں صرف ایک عدد چارپائی آتی تھی اور جہاں تک ہمیں یاد پڑھتا ہے کرسی اس زمانے میں صرف دو ہی موقعوں پر نکالی جاتی اول جب پیر فقیر حکیم بیت سیانوں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلایا جائے تب دو ہم ختموں کے موقعوں پر جب ایک لڑکے کو دولہ کی طرح سجا بنا مٹی کا کھلونا ہاتھ میں دے کر اس کرسی پر پٹھا دیا جائے اس جلادی کرسی کو دیکھ کر اچھے اچھوں کی گگگی بند جاتی بہرحال سچ تو یہ ہے کہ جہاں چارپائی ہو وہاں فرنیچر کی ضرورت نہ گنجائش نہ تو اور انگلستان کا موسم اگر اتنا ضریل نہ ہوتا اور انگریزوں نے بروقت چارپائی ایجاد کر لی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ موجودہ فرنیچر کی خکیڑ سے بچ جاتے بلکہ آرام دے چارپائی چھوڑ کولونیز بنانکی خاتر گھر سے بہار نکلنے کو بھی دل نہ چاہتا اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹھواتی گھٹواتی لے کر پڑھ آنے کے لیے کوئی دھمکی چیز تو ہوتی ایک دن ہم نے پروفیسر قاضی عبدالقدو سہمی بیڈی سے کہا کہ بھئی بقول آپ کے انگریز تمام اجادات کی موجود ہیں آسائیس پسند ہیں بہت پریکٹیکل لوگ ہیں حیرت ہے چارپائیس سمال نہیں کرتے ادوان قسمے سے جان چُراتے ہمارے خیال میں ایک بنیادی فرق ضرور ذہن میں لکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹ نہ سکتے اس حال میں دری، گدیدے، کالین، جاندنی، چارپائی، کھوچائے یار اور پہلوے دلدار کو پیٹھ کیا جاتا ہے ہاں البتہ ایک چیز ایسی ضرور کی جس سے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے حکمرانوں کا تخت کہتے لیکن جب اسی پر انہیں لٹکا کر اور پھر لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا ہے اور اس عمل کو تختہ الٹنا کہتے مقصد اس تمہین میں غیر وزیر کا یہ ہے کہ جہاں چارپائی کے بزنس نہ چلے وہاں چوبے امارتی گھریا یا آلیز میں غیر سوکتا نہیں زندہ اس کا بھی ہمیشہ من رہے رہتا یہ دوگانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ بیشتر گاہک گرد و نوا کے دیہاتی ہوتے جو زندگی میں فہلی اور آخری مرتبہ لکڑی خریدے میں کانپورا ان بیچاروں کا تو اس زندگی میں دو ہی مرتبہ لکڑی سے سابتا پڑتا ایک اپنا گھر بناتے وقت دوسرا اپنا خریر کرم کرواتے سامنے خیام پاکستان سے پہلے جن سننے والوں نے ڈلی یا لاہور کے رینوے سیشن کا نچھا دیکھا ہو وہ اس چھینہ جھٹی کا وفو بھی اندازہ کر سکتے ہیں انیس سو پیتالیس میں ہم نے دیکھا کہ ڈلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکھتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا کلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑا خانم مسافر کو ہٹیلی پر ادھا اٹھا لیا اور اٹھا کا پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقی کی چلم پر بڑھا لیا لیکن وہ مسافر جو دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سپاہہ نکل پڑے ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقابوں کے ہاتھ ہوتا ہے جو چیز جتنی بیجیس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوتلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ ہوتے ہیں سفید ڈریل کا کوٹ پتلون، سفید کمی، سفید رومال، سفید کینڈرس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانٹ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمبیلی کا ڈھیل پڑا ہس رہا ہے ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی سوائی چہرے کے ہستے تو معلوم ہوتا توا ہس رہا ہے یہ مسافر پر اس طرح گفتے جیسے انگلیس ٹانگ